لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حمزاد کے زمن میں آج تیسرا درس ہے اب اس زمن میں ہم کاہن اور بھکتوں کے بارے میں بات کریں گے اب اس میں کچھ اختلاف رائے بھی ہیں بعض لوگوں کے درمیان تو ہم دونوں رائےوں کو یا مختلف آرہ کو جمع کریں گے تو وہ گروہ جس نے بت نہیں بنائے اور نہ جنات کی پرستش کی کچھ لوگ کہتے ہیں یہی کاہن اور ساہر ہوتے ہیں کہ کاہن کے لیے علاج بھی نہیں ہے کہ وہ بت پرست بلکہ کسی قبر یا مرگھٹ یا مثال کو وہ پوچھتا ہو فرق یہ ہے کہ یہ اس جن کو پوچھتے ہیں جو کسی مردہ شخص کا قرین یعنی کہ حمزاد ہوتا ہے اور وہ قرین اس پجاری کو خبریں اور باتیں بتاتا ہے ان میں بعض قرین ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص یعنی کہ پجاری کے کہنے کے مطابق آتے ہیں خبریں دیتے ہیں چیزیں لاتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں بعض قرین ایسے ہوتے ہیں جو کسی آدمی پر آتے ہیں اس وقت وہ آدمی بے خودی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے اور قرین اس وقت مقرون کی زبان سے بولتا ہے باتیں کرتا ہے اور باتوں کا جواب بھی دیتا ہے اچھا اسی طرح بعض لوگوں نے کچھ ایسے واقعات بھی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جب قرین آتا ہے تو وہ لوگ فارسی اور عربی میں باتیں کرتے ہیں حالانکہ وہ فارسی اور عربی نہیں جانتے اچھا ہندو میں بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں جنہیں بھگت کہتے ہیں بھگت جس کو کہتے ہیں نا بھگت یہ بھگت لوگ جو ہیں نا یہ گوشت مچھلی انڈے لیسن پیاد یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں جب ان پر ان کا قرین آتا ہے تو یہ بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں جھومتے ہیں اور قرین کی زبان سے بولتا ہے پھر اپنے نام کا مرغا یا بکرا وغیرہ منگواتا ہے یہ لوگ اس کی پھر بھینٹ چڑھاتے ہیں اور پوجہ کرتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کہ کاہن جنات کی پرستش کرتے ہیں سعی بخاری کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھ کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ زمانہ جائلیت میں یہ کوئی کاہن ہوگا جنانچہ اسے بلا کر دریافت کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا جو خیافہ تھا خیافہ جو تھا وہ صحیح نکلا اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسا ذہین انسان نہیں دیکھا حضرت عمر نے فرمایا کہ تو اپنی کوئی سچی خبر سنا اس نے کہا میں کاہن تھا میرے پاس ایک برتبہ میرا جن یعنی کہ میرا قرین جو سب سے زیادہ تاجب خیص خبر لائیا وہ یہ ہے کہ ایک برتبہ میں بازار میں جا رہا تھا کہ وہ سخت گھبرات میں آیا اور کہنے لگا کیا تُو نے جنہوں کی بربادی و مایوسی اور پھیلنے کے بعد سمٹ جانا نہیں دیکھا اور ان کی جو درگت بنی ہوئی ہے وہ نہیں دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے ایک برتبہ میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور بتوں پر اپنا بچڑا چڑھا دیا یعنی زبا کر دیا نہ کہاں ایک سخت و کلخت آواز بلند ہوئی میں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ آواز کہتی تھی اب اس میں دو الفاظ ہیں بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ الفاظ کہتی تھی جلیحو اور بعض میں ہیں کہ ذریحو تو آواز کہتی تھی یا جلیحو یا ذریحو یعنی آواز میں یا جلیحو یعنی غالباً بچڑا چڑھانے والے کا نام ہو یا نجات دینے والا عمر آ چکا ہے اس طرح کی کوئی بات تو پھر کہنے لگا یا جلیحو عمر النجیحو یعنی نجات دینے والا جو کام ہے نا وہ آ چکا ہے رجل یصیحو ایک آدمی جو سچا ہے بلسان فصیحو اور زبان جو ہے نا اس کی اوہ بڑی بلاغت والی زبان ہے یقول لا الہ الا اللہ اور لوگوں سے کہتا ہے کہ کہو اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے بھی اس طرح ایک آواز سنی ایک منادی دینے والا یہ آواز سے لوگ تو ہے وہ بھاگ گئے لیکن میں بیٹھا رہا دوبارہ پھر وہی آواز آئی بارال کچھ دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ہماری کانوں میں پڑا تو اب ہمیں پتا جلا کہ وہ جو جن آواز لگاتا تھا نا اور تفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ممبر پر بیٹھے دے کہ فرمایا کہ سواد ابن قارب موجود ہے حل فیکم سواد ابن قارب تو لیکن کسی شخص نے جواب نہ دیا عرصہ ایک سال کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہی دریاف فرمایا تو اس کے اندر پھر حضرت برا ابن عازم نے کہا کہ سواد ابن قارب آخر کون ہے یا عمر تو اس سے آپ کو کیا کام ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان کے اسلام لانے کا قصہ عجیب و غریب ہے اتنے میں حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اپنے اسلام لانے کا قصہ سناو تو انہوں نے کہا میں ہندوستان گیا ہوا تھا کسی دوران میرا جن میرا قرین ایک رات میرے پاس آیا مجھے سوتے سے جگا کر کہنے لگا کچھ اقل و ہوش ہے تو سن لے اور سمجھ لے کہ قبیلہ اللویب نے قالب میں اللہ کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں میں جنات کے اس حصہ اور سامان بانگنے پر تاجب کر رہا ہوں اگر دودھ طالبِ ہدایت ہے تو فوراں مکہ کی طرف چل سمجھ لے کہ بہتر اور بتر جن یقصہ نہیں ہوتے جا اور بنی حاشم کے اس منور مکڑے پر نظریں ڈال لے مجھے غنود کیسی آ گئی تو اس نے دوبارہ جگایا اور کہا کہ سواد اپنے خارب اللہ عزوجل نے اپنا رسول بھیج دیا ہے تم ان کی خدمت میں پہنچو ہدایت اور بھلائی سمیٹ لو اور وہ دوسری رات پھر آیا اور مجھے جگا کر کہنے لگا میں جنات کی جستجو کرنے اور جلد از جلد اونٹوں پر پالان اور جھولے کسنے پر تاجب ہو رہا ہے کہ اگر تو بھی طالب ہدایت ہے تو مکہ کی طرف چل اٹھ اور جلدی بنو حاشم کے اس بسندیدہ آدمی کی خدمت میں پہنچ اور اپنی آنکھیں اس کے دیدار سے منور کر تیسری رات پھر آیا اور کہنے لگا مجھے جنات کے باخبر ہو جانے اور ان کے قافلوں کے فوراں تیار ہو جانے پر تاجب ہو رہا ہے کہ وہ سب طلب ہدایت کیلئے مکہ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ان کے برے بھلے کی برابری نہیں کر سکتے تو بھی اٹھ اور بنی حاشم کے اس بسندیدہ شخص کی طرف چل کھڑا ہو تین راتوں تک یہ سننے کے بعد میرے دل میں اسلام کا ولولہ اٹھا ساننی پر کجاوہ کسا راستے میں قیام کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا آپ مکہ میں تھے مجھے دیکھ کر فرمایا سواد ابن قارب کو مرحبہ کہو ہمیں معلوم ہے کہ کیسے کس لیے اور کس کے کہنے پر آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاک بروردگار نے بذریہ وحی عطا فرمائی تھی اور یہی حضور کا علم ہے کہ اس علم میں سے ہم لوگوں پر امت پر کچھ کچھ علم ظاہر فرما دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جو آپ ظاہر فرما دیتے ہیں ہمیں بدا جل جاتا ہے ورنہ میرے نبی کا جو علم ہے میرے پاک نبی کا جو علم ہے میرا رب ہی جانتا ہے بارہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کہہ ہوئے اشعار سنانے کی اجازت مانگی اجازت ملنے پر وہ اشعار سنائے جو میرے اس واقعے کے متعلق تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے سو جانے کے بعد رات کو میرا جن میرا قرین میرے پاس آیا اور ایک سچی خبر مجھے سنائی اور مسلسل تین راتوں تک کہتا رہا کہ قبیل آئے لوئی ابن غالب میں اللہ کے سچے رسول مبعوث ہو چکے ہیں میں نے تیاری کیا اور جلد جلد وہ راہ تیہ کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اب میری گواہی ہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی رب نہیں ہے اور آپ اللہ کے امانت دار رسول ہیں الہ آخر الحدیث تو وہ پوری جو ہے آخر بہرحال یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ان بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعات ہوا کرتے تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سواد ابن قارب میں سارا واقعہ خود سنایا اپنی زبان سے اور اپنے اشعار بھی پیش کیے تو آخر میں پھر اس حدیث میں یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ سن کر بہت حسے اور فرمایا کہ سواد تو نے فلح پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ سن کر پوچھا کہ کیا وہ جن اب بھی تیرے پاس آتا ہے انہوں نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھا وہ نہیں آتا تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ سواد ابن قارب کو اس کے قرین نے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی اور آپ کی طرف دعوت دی جس پر عمل کر کے اسلام سے مشرف ہوئے